جہاں جہاں یہ سلسلہ پھیل رہا ہے مجھے بتایا کہ تقریباً 65 ملکوں میں ہمارا سلسلہ پھیل چکا ہے 65 ملکوں اور دنیا کی سب سے بڑی مذہبی روحانی تنظیم یعنی کہ مشایخ اور خلفہ ہماری زماعت میں شامل ہوت گئے ہیں اور یہ انقلاب آ دو گیا ہے یہ اب تھوڑا سا ایک دھکا آخری رہنے والا رہ گئے انشاءاللہ اور یہ ہندو بھی بڑی تنظیمیں مسیحیوں کی بڑی تنظیمیں اور دوسرے جتنے بھی موتدل مزاج لوگ ہیں وہ ہمارے ساٹھ مل گئے ہیں انشاءاللہ یہ ہم دعا مجھے بتائی کہ آپ کے سامنے میں نے ایک تھوڑا سا دکھانے کے لیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میں نے اللہ کے حضور کیا دعا دیا وہ اس میں یہ ہی تھا کہ یا اللہ پاکستان کو اسلام کو نقصان پہنچانے والے کرپ تدرین جو افراد ہیں ان کے کرتوتوں کو ظاہر فرماد قوم پڑا کر اور ان کو ذرید و خار کر کے ظلت عطا فرماد اس طریقے سے ہمیں مسلمانوں کو اور پوری قوم کو نجات عطا فرماد یہ آسان طریقہ ہے جب ان کے کرتوت سامنے نہیں آئیں گے تو ہم مورے لگاتے رہیں گے لگاتے رہیں گے لگاتے رہیں گے تو وہ تبدیلی کبھی نہیں آئے گی جتنے مرضی آپ نے ایکشن کروالے کچھ نہیں ہوگا تو یہ میں نے دکھانے کے لیے ایک ریلی نکال دیا آپ انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو لوگ جاندے ہیں دیکھ رہے ہیں تو اس وقت بھی ہم نے یہ چند تیسے بانے میں ساتھ میں نے کہا ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو کریڈٹ کوئی لے جاتا ہے کام ہمارا ہوتا ہے ساتھ تو انہوں نے کہا ہے یہ آپ ریلی نکال دار تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں تو پھر پتا چلے گا تو اب ان شہر اللہ تعالیٰ یہ دعا ہماری قبول ہو چکی اور یہ جو آپ یہ پنامہ نکس دیکھ رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں تھے بڑی پرانی بات ہے یہ سارے اسباب کٹھے ہو رہے ہیں اور ذلت اور اسوائی کا سبب بن رہے ہیں اور سب ایک پارٹیاں ایک دوسرے کے کرتوتوں کو زاہر کر رہی ہیں جو جنہیں آٹھ چھپائے ہوئے تھے جو ملے ہوئے تھے دشمن اور پاکستان کو عوام کو ہمیں کھا رہے تھے اور پاکستان کو اتنا کنگال کر دیا خائروں نے اور پھر بھی اہم لوگ ان کے پیچھے لگے رہے تھے تو یہ ہمیں روحانی اطلاع ہوئی کہ اس حال تک پہنچا دیا گیا تو اس وقت یہ کچھ لوگ در رہے ہیں لیکن میں آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں میں نے مشہنف صاحب سے پیغام بھیجا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میری دعا قبول کی تھی یہ بات میں بھی اخبارات میں چھپی تھی اور لوگ سیاسی ذہنیت کی وجہ سے مقاللت کرتے ہیں کہ دین جی یہ چیز ہونی نہیں چاہی یہ آپ غلط بات کرتے ہو بھائی ہم جب اللہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ پاکستان کو میں نے اس وقت نہیں دیکھا گا کہ ایک مکڑی کا جالہ ہل رہا ہے مکڑی کا جالہ تو یہ فرمان دکھایا گیا کہ پاکستان اس وقت اس حالتِ نظر میں ہے مکڑی کے جالے کی مانت کر دیا گیا اسے اور اس وقت روح زمین پر سات اللہ کے ایسے فقیر جو تھے آٹھ ماہ یہ فقیر تھا ان کی میٹیں ہوئی وہاں یہ سارا نظام ہمیں پیش کیا گیا تو پھر ہم نے فیصلہ دیا کہ اس کو تختہ اُلٹ دینا چاہیے تو اس وقت میں نے بیان دیا تھا انہوں نے کہا میں اخبار میں دی دوں گا پیش صاحب حکومت بہت مضبوط ہے میں نے کہا آپ سب لوگ میں مجمع کے سامنے کہہ رہا ہوں آپ دے دے خبر میں چلاو خبر میرے باطنی طور پر تختہ اُلٹ دیا گیا ہے آٹھ فقیروں نے فیصلہ کر دیا ہے اور یہ ہے بلارسون کی بھارگاہ میں منظور ہو چکا ہے ہماری منظوری ہو چکا ہے اچھانت اللہ سات بھی انہیں کے بعد اب پھر میں نے بتایا کہ یہ کشت و خون ہوگا اس سے بچنے کے لیے وقت کے صدر جو تھا پیپلز پارٹی کا فرور غاری اس پر تصرف کیا اور تصرف بھی اللہ پاک نے مجھ سے کروایا تین دفعہ تصرف کیا میں نے اس کے دماغ پہ کہ تو پیپلز پارٹی کا صدر کی ایسی ایسے مت دیکھ پاکستان کا صدر ہے تین دفعہ تصرف کیا پھر اس کو ذہن کو مول کیا موڑا جب تو پاکستان کو دیکھے گا تو فوراں تیرا ضمیر کہے گا کہ اپنی حکومت کا تختہ اُلٹ دی کرپ بھوکمرانوں کا تختہ اُلٹ دے اور کئی مرتبہ مجھ پر حملے ہو چکے ہیں ایسے مجھے سیدھی گولیاں ماری میرے ایدھر سے ایدھر سے پاؤں سے اے سے بریسٹ مارا یہاں آستانہ پر مجھے یہ ماری یہ لوگوں کو پتا ہے میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ لوگ ہماری اشتہال میں نہ آئے فوج کے لوگ میرے بعد مرید ہیں ہیں تمام فوج میں دوسری ہیں ٹیلیزیں ہیں سے میں ہیں میں نے صرف ہی سے نہیں یہ سنی بتایا کہ وہ کہتے رہے کہ آپ نے ہمیں اب بعد میں آستانہ بتا جلا کہتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں میں نے کرنے کیا ہے ہم کچھ تو خون نہیں چاہتے ہیں تو میں نے اوپر دم کیا اور یہ بندے کے لوگ مارا بندوں کو بھی اور میرے یہاں آستانے کے اندر آکھ مجھے گولیاں ماری اور میرے یہ کپڑوں سے نکلتی ہوئی ایسے ایسے میرے لگاتار گولیاں اور میں ایسے بیٹھا ہوا کئی دفعہ لا پاک نے مجھے اس انداز سے بچایا پھر سلانہ محفل میں عورت و خواتین کا اجدماع تھا تین گھنڈے آئے انہیں نے وہ پینی ہوئی تھی وہ جیکٹ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور میں اوپر لیٹا ہوا تھا تو آپ سرکار نے ابھی میں ایسے میں ٹیک لگا کے تھا تو میں نے کہا یہ کیا میرے آپ کا تشریف لے آئے میرے آقا نے فرمایا کہ یہ تین گھنڈے یہ حملہ کرنے والے اس نے جاگٹ پہنی ہوئی ہے یہ خود کش حملہ اجدر کرے ہیں اور یہ خواتینوں تمہارا گھر میں ہزاروں بندے اب مرنے والے شہادت ہوئی لیکن آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے اور اس وقت اور وہ پھر کیا منظر تھا یہ روحانی بات ایک اونٹنی ظاہر ہوئی اونٹنی بہت منظر وہ گیٹ کے جب وہ گیٹ پہ ایک بندہ اس طرح ہوگا اور دوسرا بندہ اس کے چڑھ کے اندر چھلانگ بارے اور ہمارا وہ رائش گاہ ہے اور اسی طرح خواتین کا مجمع تھا ٹائم تھا صبح نماز فجر کے بات اس وقت لوگ اکثر سو جاتے ہیں میں پھر قدم ہو گیا آگا سو گیا تو میں بھی آگے رام کرنے لگیا میں نے کہا چڑھو فجر کے بات تھوڑا سا میں ریسٹ کرلوں چاہیش ہے پیلو میں نے کہا دوبارہ تو میں نے آقا تشریف لے وہ ہے ہمارے یہ تنظیم ایسے نہیں چل رہی ہے کس کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے اور ان لوگوں کے پیچھے جو ہمیں بچا رہا ہے تو آقا نے سمجھایا کہ دیکھ وہ تیرے گن مین سرکار نے فرمایا تھا کتنے گن مین اپنے رکھو اور بعض لوگوں نے کہا اللہ رسول اللہ علیہ وآلہ کا گن مین رکھنے کی ضرورت وائے ہمیں اللہ تعالی کا حکم آگیا نبی پاہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا تیمہ مرتبہ حکم آیا ہے کتنے گن مین اس کو گھیرہ ڈالے اور ایسے اداز میں ہونے چاہیے گن مینوں کو میں اجازہ دیتا ہوں کہ وہ موچیں بڑی کریں داڑیاں کو چھوٹا کریں موچیں بڑی کریں اور سینہ تان کر چلیں یہ ساری انفرمیشن اور یہی جب شریعت میں میں نے دیکھا میں نے کہا دیکھا دونکہ جو بلکل ایسے لگی ہے چوکی دار اور فوج جو ہے وہ اس کو حکم ہے کہ آپ موچیں بڑھاؤ اور اپنا وہ ایسے انسانداز سے چڑھو تاکہ دشمن پر روب تاریخ ہو تو وہ اس دن وہ جاہل بندے ہمارے سو گئے تھے تینوں سو گئے ہوئے تھے جو ڈیوٹی پھٹی پھٹ اور آقا صلی اللہ علیہ نے انشاءت فرمائی کہ یہ دیکھا یہ ان کا حال ہے یہ ایک ہنٹہ آپ یہ پہنے لوگ تھے اور یہ سو گئے تینوں وہ در چار پہی پہ بڑھنا جب وہ گر پہ پکڑ کے سو گیا اپنی گاڑی پہ دشمن تاکمے ہوتا ہے کہ جب وہ گفرت نظر آئے گی پھر وہ اس پہ اس ٹائم دونتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ تشریف لائے اور وہ اونٹنی جب ایسے اس نے آگا دھاڑا تو وہ قریب تھے آ رہے تھے دونوں طرف سے اور ایک تیسرا پیچھے تھا وہ اونٹنی جب دھاڑا وہ دم پیچھے بھاگے واپس بھاگے کہ جہاں تو تھائی کوئی نہیں تھا کوئی چیز نہیں تھی جو اتنی بڑی اونٹنی کہاں سے آگئی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پہ تشریف فرماتے لیکن ان کو نظر نہیں آ رہے تھے ان کو نظر آتے بھی نہیں اکل کے عمدوں کو اور جاہلوں کو گستاخوں کو نظر نہیں آیا کرتے وہ وہ مومنوں کو نظر آیا کرتے ہیں وہ اپنے صحیح مدیوں کو نظر آیا کرتے ہیں دستگیری فرمایا کرتے ہیں اور میں جاگ رہا تھا اس وقت اور ایسے تھا میں ٹھیک لگا کے نیچے کا منظر دیکھ رہا ہوں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ کون سے تین بندے تھے اور سرکار مدینہ تقریباً پچیس تیریس منٹ تک وہاں تشریف فرما رہے ہیں اور وہ باتیں کرتے رہے کہ یہ اتنی پہ ہے کون جہاں تھا ہی کوئی نہیں یہ کہاں سے آئی ظاہر کانا ہوئی اس نے جانا کہاں ہے سوار کوئی نظر نہیں آ رہا تو پھر وہ ازانے شروع ہو گی اور ان تینوں تالبان کی میں باتیں سن رہا ہوں اوبر بیٹھے ان کے آخر پہ یہ انفاس تھے بھوکتے سیر کہ یہ آئے یہ آئے تھے جناد نہیں دے رہے یہ آئے تھے جناد نے بہت زیادہ تو یہ آئے بندانہ اللہ نے بہت بڑا ولی ہے انہوں نے کہا جو ہمیں شہید کرنے آئے کہ یہ آئے اللہ نے بہت بڑا ولی ہے تو یہ آئے تھے جناد نے یہ ہونٹنی سمجھ دے رہے ہیں یہ پیرا کتاں دے رہی ہیں تو خود ہی دہشت ہے نہیں ہے انہوں نے تو ہونٹنی تو لڑ رہے ہیں واقعہ کل کی دہشت تھی وہ دور دوزت ہے اور تینوں وہ ادھر بیٹھا وہ ادھر کھڑا ادھر کھڑا جیکٹ پہنی ہوئی ہے ازانے شروع ہوئی ازانے شروع ہو گیا آستا آستا میں ریاقتہ نے فرمایا کہ جب تک خطرہ تل نہیں جاتا فکر نہ کر میں ادھر بیٹھا ہوں اور میں نے پھر اس کے بعد جاگر دیکھا تو دونوں بندے سوئے ہوئے تھے ویسے جو اس میں ریاقتہ دکھایا اور تیسرا بندہ غیر تھا یہ گارڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرائیویٹ گارڈ یہ ان کو حکم ہے اور ہر شہر سے ہماری تنیموں میں گارڈ بڑھ رہے ہیں یہ اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر جو ہیں یہ ہر شہر جہاں میں جاتا ہوں وہاں حاضر ہو جاتا اور چوبیس گھنٹے مہار ہے یہ تنظیم کا پھیلاؤ اور یہ ویلفر کے کام اور اتنے رکابتوں کے باوجود اتنے نظام کو بنظم کرنا یہ کوئی کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے یہ اور پھر کوئی ایجنسیوں نے بتایا کہ ہم نے بارہ چودہ سال پندہ سال آپ کی انویسٹیگیشن ہم نے کی ہے تو باقی باتیں ہمیں کوئی نظر نہیں آئی بس یہ بات آپ کی مسئول ہے کہ آپ کو کوئی غیر ملک جو ہے نا وہ پیسے دے آپ کا نظام کیسے چل رہا ہے آپ انہیں گاڑیے کیسے رکھی ہوئی ہیں آپ کا بڑا شہن شاہی کھاتا ہے فلان یہ ہے وہ ہے اور پھر تعمیرات اور یہ سارا خراجات لاکھوں میں ہیں ایک مہینے کے تو یہ ہمیں سمجھنے جاتے ہیں کوئی خفیہ بات نکلے گی نکلے گی چودہ پتہ سونہ سال ہو گئے اس انہوں نے یہ ہماری سلام میں بھی نہیں دیکھی انہوں نے پھر یہ بتایا مجھے مبارک بات دی مجھے اسلامہ بات بلایا گیا اب ملٹی انٹیلیجنس نے کسی کو بتاتی ملٹی انٹیلیجنس نے مجھے بتایا اور وزیر خارج نے اکیلے بھی مجھے مبارک دی انہوں نے کہا پیر صاحب آپ کو مبارک ہو پاکستان میں آپ پہلے پیر ہیں جو مکمل طور پر ہوگئے ہیں پیروں میں جس کے غیر ملکی جنسیاں اور پاکستان کی جنسیاں اور یہ جنرل مشرف اور سارے گورت جائے پیچھے آپ کے لگے رہے ہیں ہر وقت پر مولوی انہیں آپ کی بڑی مفادرت جھوٹے پرچے کروانے بہت بہت آپ پر بہتان بازی کی گئی ہے لیکن آپ مکمل خلیر لگ لیں آپ سچے ثابت ہیں ہر جگہ سانچ کو آجیں ہم تو کہتے ہیں میں دیکھو آگے دیکھو آگے کر کہ ہمارا نظام کیسے چل رہا ہے انہوں نے کہا میں نے کہا اب وہ لشتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ جو مولوی آپ کی مخاربت کر رہے ہیں ان کے اوپر ریمار سے دیکھیں تجزیہ نگاروں نے جنسیاں کے بڑی نکار کہ یہ شیطانی مولویوں کا ٹولہ ہے ان کا کام لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا ہے یہ آپس میں گڑواتے ہیں فتنہ فساد پھیلاتے ہیں پھر خود ہی صلاح کرواتے ہیں پیسے لے کے انہوں نے اپنے علاقے بانٹے ہوئے ہیں میں نے کہا جناب پھر تو آپ کو ساری قطید کا پتہ ہے ایک سیاسی بندے کی سفارت پر میرٹ کی دھڑیاں اڑا دی جاتی ہے صحیح علمہ ہمارے مشایخ پیچھے رہتے ہیں ہم اکثریت میں ہیں اکثریت کو یہاں کوئی نہیں پوچھ رہا ہم اقلیت کے ساتھ بھی چلتے ہیں اکثریت کو نہیں پوچھ رہا صحیح مشایخ اور علماء کو نہیں پوچھا جاتا کیونکہ ان کے پتہ ہے کہ یہ ایماندار اور سچے لوگ ہیں یہ آ جائیں گے تو اس نظام کو ٹھیک کر دیں گے تو وہ نظام کو ٹھیک کرنا نہیں چاہتے وہ نہیں چاہتے کہ نیچے سے اوپر تک جو مار بٹ رہا ہے انہوں نے حرام نہیں کھانا ہمارے پول کھلیں گے اور رکاوٹ پیدا کریں گے ان کو اپنے اندر داخل مت کرو لیکن اللہ پاک نے یہ دعا قبول کی ہے اللہ کے فضل و قرم سے مزید دن بعدین آپ دیکھیں گے کہ یہ زلیل و خار ہوں گے اور یہ اللہ کے کہر میں آ چکے ہیں یہ نیست و نابود جو نہیں ہوئے وہ ہونے والے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے فقیر باطلی طور پر روحانی طور پر کیا کام کر رہے ہیں کہاں آپ کہاں کام کر رہے ہیں جہاں ہماری انٹیلیجنس نہیں پہنچتی ہماری فوج نہیں پہنچ سکتی اس فقیر نے اللہ پاک نے میرے سے وہ کام لیے اور وہاں وہاں جا کر روحانی طور پر کام کی یہ گواہ ہے میں نے کہا یہ آپس میں لڑائی کریں گے جہاں ہماری فوج نہیں پہنچ سکتی انٹیلیجنس ایجنسی نہیں پہنچ سکی ابھی تاکی تو یہ ان کو لڑوایا جائے گا مروایا جائے گا یہ صورتیں بدل کر ان کے اقتلاح پہلا کہ یا اللہ ان کو آپس میں مروا دے بڑا تو تین چار دن کے بعد خبر آ گیا کہ تالبان کے دو گروپوں میں لڑائی ہو گیا وہی پیوسرے کا مار دیا اور بعد بھی پتا جلا یہ تو اندر لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے کیسے ہوں کام ایسا ہے کہ جو اس فکیر نے بتائیں اور لوگ میں نے مخاربت اس بچہ سے کر رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کتوں گھلک کرتا دیا ہے بڑی اپنے جناب ہے اور میرا تاریخ پڑھ گئے دیکھو چوبیس پچیس سال سے یہ فکیر جو بات کرتا ہے اللہ کی فضل و قرآن سے ایک بات بھی میری غلط ثابت نہیں ہوا اگر یہ ویسے ہی ہوتی میری جہن کی پیداوار تو پھر ہر بات غلط ثابت ہوتی یہ وجہ کیا ہے کہ کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا حکومتوں کو نہیں پتا ہوتا ایجنسیوں کو نہیں پتا ہوتا میں ایجنسیوں کو فون کر کے کہتا ہوں کہ یہ بات ہونے والی ہے میں تمہیں بتاتا ہوں اکل کر لو اگر یہ بات ایسے ہونے والی ہے تو آپ کو کچھ بندے مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں خبیر صاحب جناب دوسروں ہنگی کریے ہنگی کریے کتر نجائیے جو بندے کر لیتے ہیں وہ بچے تو چاہیے باز کاموں نے نہیں پوچھے وہ نقصان بھی بڑا ہوئے تو یہ انقلاب آگیا یہ انقلاب کی نشانی ہے یہ کہ صبح سے مہمان آئے ہوئے یہ نماز جمعہ تک اور رات تک ادھر بیٹھے گئے اور مجھے ایجنسی کے بندوں نے یہ اطلاع وہاں مجھے دی اور فون کر کے کہا کہ پیر صاحب مخلوق اتنی آگئی ہے یہ پہلا اور لوگوں کو ابھی اڈریس کا نہیں پتا پہلا آپ نے یہاں ادھر فنکشن کیا ہے پہاڑی گرونڈ میں تھا تو ایجنسی نے ہمیں اطلاع دیا ہے کہ جہاں اتنی مخلوق پہنچ رہی ہے اور پہنچنے والی ہے تو یہی میں نے گھرونوں کو بات بتائی وہیں بات بتائی میں نے کہا میری فون پر انہوں نے بتایا کہ مخلوق خدا اتنی آ رہی ہے کہ ہمارا گناہ ہے کہ دو تین گھنٹے کے بعد آستانے پر جانے کی جگہ نہیں بجے گی اور آپ دیکھ رہے ہیں جہاں تک نظر جاری ہے ادھر دیکھیں نظر جاری ہے وہ چھتوں پر دیکھیں نظر جاری ہے جہاں دیکھیں آپ وہ بندے وہ بات جاری ہے وہ کہاں سے دیکھ رہا ہے وہاں سے دیکھ رہا ہے اور باقی لوگ جو نہیں دیکھ سکتے وہ بچارے وہ پیچھے وہ بس دیکھ رہے ہیں وہ لگائی میرے خیال میں وہ LCD بگا رہا ہے وہ لگائی ہوئی ہیں وہاں ان کو دیکھنے کے لیے جن کی نظر نہیں پہنچ رہی وہ دیکھیں کیا یہ انقلاب کی نبید نہیں ہے اور ہماری تنجیبوں نے یہ برگیڈین صاحب بیٹھے ہیں کرنل صاحب سے مجھے بات پہلے ہوئی ہے ظاہر ہے یہ دوسرے سارے جو بھی عقیدت محبت رکھتے ہیں ہم سے وہ پھر آپ اس میں موز کرو میں نے ان کو بتایا سب کو جنسیوں کو بتایا اور پیر صاحب آنمی بیٹھے ہیں آپ یہ اگر فرض کریں کہ ڈیرھ دو لاکھ بندے ہو فرض کر لیں چلو اتنے کہ کرنا یہ بندے میں نے ان سے کہا تھا کہ اللہ کے فصل کر سب ایک آواز دے نہیں اور تمام ہندو کی تنظیمیں عیسائیوں کی تنظیمیں مسلمانوں کی تنظیمیں جو پیر غرور و تکبر میں مبتلا ہیں وہ کاغذی شیر ہیں ان کے نیچے تبکے ان کے خلافات سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے ساتھ آ چکے ہیں کیونکہ وہاں روحانی فیض نہیں ہے روحانی فیض وہاں نہیں ہے ان کو بھیجا جا رہا ہے ہماری طرف کہ آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے اور جو ابھی مخالفت میں ہے جو اتراز کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے فصل سے مان جائے گا جب وہ ہمیں قریب آ کر دیکھتے گا کہ ہم نے کیا کام کی ہیں اور یہ کسی بندے کے بس کا کام نہیں ہے یہ جب تک اللہ رسول کی پوری تائید و نسرت و مدد شامل نہیں ہوتی یہ کسی بندے کے کام نہیں ہے وہ ایسے کام کرے اور دیکھ رہے ہیں مجھے پتا نہیں ہوتا گبجے بتا رہے تھے کہ یہاں سے اتنے لاکھ ہرچوں ہو گیا اور اتنے لاکھ یہ کا ڈباغ دیا میں نے کہا وہی فکر میں نے آج تک فکر نہیں آیا اور غلطہ چیزوں نے بتایا کہ ہم نے پھر آخر میں یہ لکھا کہ یہ بندہ جسے مسعود احمد صدیق اللہ ثانی سرکار کہتے ہو اور یار ساری جنسیاں اس کے پیچھے پڑ گئی ہیں آج ثانبے پیٹھی ہیں امریکہ کی جنسیاں اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں انہیں نے اکی کیا انہیں نے آخر میں لکھا کہ اس دور میں جبکہ پاکستان کے معاشی حالات شدید خراب ہیں اور گربت سے نیچے اتنے فیصد جو لوگ ہیں جن کو کھانا نہیں مل رہا ان کے ذہن کوئش نے ایسا کر دیا ہے ایسی تعلیم دے دی ہے ان کے قلب اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے غم بھول کر دوسرے غمزدہ لوگوں کی مدد کرنے لگے جو پہلے اپنا رونا پینا پیٹھتے تھے ہر وقت وہ مضبوط ہو گئے ہیں قلبی طور پر کیونکہ انہیں اللہ رسول کا یہ روحانی فیض مل رہا ہے تسلیم کیا کہ یہ جو بات یہ بندہ کرتا ہے اس وقت جتنی میں حکومتوں میں نے کہا یہ گر جائے گی یہ حکومت اس کو دی رہی گئی ہے آنے والی ہے توبہ توبہ یہ حکومت اتنے مضبوطہ کیسے اُلٹ دی جائے گی تو پھر میری بات غلط ہوتی تو اب تو کتابیں چھپ گئی ہیں جو تحقیقات کر رہے والے تھے اس میں کتابیں میں لکھا ہوا ہے کہ پچیس سال سے پھر اللہ ثانی سرکار جو بات کہہ رہا ہے ہم لکھ رہے تھے نوٹ کر رہے تھے اس کے جو جو بتایا اس کا ایک ایک حرف سچا ثابت ہو گیا اب میں خوش کمری آج کو پھر سنا سرا رہا ہوں دن مخلوق کے خدا میں کیجئے انشاءاللہ یہ پھر انقلاب جو ہے روحانی طور پر پاکستان میں نہیں پاکستان کے تعلقات جن دوریاں کے ساتھ تھے اور سب سے بڑے کرپٹ لوگ ہیں دوسرے کا ساتھ رہے تھے وہ بھی نیست و نبو ہونے والے اور وہ پنامہ لیگس کی صورت میں یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور عمام تن ہیں آپ نے جس پارٹی کو بھی ووٹ دی جس پارٹی کو بھی آپ نے ووٹ دیئے ہیں آپ میرا باتیں آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہیں آپ پہلے نہیں مانتے تھے بڑے لوگ ایسے کہتے ہیں فیر صاحب کو میں گالییں نکالتا تھا میں کافر مشرق سمجھتا تھا اتنے سال میں کرتا رہا مخال ہو پھر مجھے حکم ہوا پھر فلان ہستی نے بھیجا کہ شرم کرو تو اس کے ساتھ بیت کرو اور وہ ہمارا بیٹا ہے وہ صحیح مر hint ہے پھر ہمیں اکیل آئی پھر ہم نے فلان میں فلان مولمیوں کے جانسے میں آ گئے تھے فلان بندے کے جانسے میں آ گئے تھے غلط باتوں میں یہ پھر پوری دنیا پر تصرف ہوا ہے پوری دنیا پر تصرف ہوا ہے پوری دنیا میں اچھا وقت آنے والا ہے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اچھا وقت آنے والا ہے اور اس کے پیچھے یہ روحانی طاقت کام کر رہے ہیں اور اس وقت مجھے خطرات کا بھی پتہ ہے مجھے روحانی طلاع ہوئی لیکن اس پر انشاءاللہ اللہ پاگ نے ہمیں میں پہلے تشلیم میں بتایا کہ کہ بہت سے میرے لوگ مقاربت مجید کرنے والے ہیں لیکن میں مقابلہ ان کا ڈٹکر کروں گا آپ میرے ساتھ ہیں ہمیں تائید اللہ رسول کی ہمیں ساتھ ہے تو آج آپ کے سامنے وہ دیکھو جہاں تک لائٹ نے دیا وہ وہاں تک مجھے سر رذر آ رہے ہیں جہاں رذر رذر آ رہے ہیں میں ایک وعدہ آرسے لینا چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ سے وعدہ کریں کہ آپ کسی پیس سیاسی پارٹی کا ووٹ نہیں دیں گے وعدہ ہے آپ کا آج کے بعد آپ سب آزاد ہیں اور ہم ہمارا یہ مطالبہ ہے میں جنرل صاحب کو بھی یہ بات اجنسی انخواہ کو اجنسیاں کو مت کیوں میں یہ بات ان کو واجہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ ایکشنہ لیا آپ کا نام صرف کتابوں میں رہ جائے گا آپ کا نام میٹ جائے گا اگر آج آپ نے حق کا ساتھ نہ دیا مخلوقِ خدا کی آباد کو نہ سنا جو اس وقت پاکستان کی حالت ہو چکی ہے نیچے آکر دیکھیں ہم لاکھوں نمائندے عوامین نمائندے حقیقت میں ہم ہیں جن کے پاس ہم ہر وقت حالت دیکھیں خوف تاری ہے مخلوق پر دب دبا افتاری ہے کہ کوئی پارٹی کا تھوڑا سا امید بار بھی ہے ٹکٹ ہولڈر بھی ہے اس کی دہشت اس نے اس نے کھیلا رہی ہے وہ بھتے لے رہے ہزتا ہے اور یہاں بھی یہ حال تھا ہمارے سے بتا جناب کیا ہے ہمارے بندوں سے بتا لیا ہے یہاں سا اور یہ یہاں ہر وقت نشا فروخت ہو رہا ہے یہ چند نل پہلے تھا میں نے پہلے سمجھا کہ یہ شادی یہاں ہو رہی ہے یہ پیچھے لوگ پھر مجھے پتا چلا کہ نہیں یہ جناب یہ روزانہ یہ اثر کے بعد یہاں نشا فروخت ہو رہا ہے اور خواتین میں مقتلع ہو چکی تھی ریپ ہوتے کی تر لیکن روحانی اطلاع دیا میرے مالک و معبود نے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ تیری ڈیوٹی یہاں لگائی ہی اس لیے گیا لگائی ہی اس لیے گیا یہ ہے کہ یہ کرپ ترین علاقہ روح زمین کا روحانی مرکز بنا دیا جائے اور یہی وہ انقلاب ہے جہاں پہلے بیٹھے تھے اس علاقے کا بھی یہی آل تھا اور اللہ کے فقیروں کی سب سے بڑی مشکل جگہ پہ اور بڑے کام پہ ڈیوٹی لگا کرتا ہے کیونکہ کسی میں جرت نہیں ہوتی جس کا روحانی تلق اللہ رسول کے ساتھ رہا اس میں جرت آتی ہی نہیں آسی اور وہ اپنا تن مندھن قربان نہیں کیا کرتا قربان وہ ہی ہوتا ہے جو ذات کو دیکھ لیتا ہے تو پھر دیکھ کر بار 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 قربان ہوتا ہے جیسا کہ شہید کے مطلق فرمایا کہ جب شہید اسے پوچھا جائے گا بتا تیری کیا چاہتا ہے تو وہ عرض کر گئے مولا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے دنیا میں بھیج میں یہی چاہتا ہوں کہ بار بار مجھے زندگی دے اور بار بار تیری محبت میں میں شہید ہو کر رہا ہوں جب اسے پدہ چلے گا کہ مقام شہادت کسا کہتے ہیں اور فقیر کوئی اینل یقین ہوتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں اللہ ہمیں قبروں میں دکھا رہا ہے عالم برزق میں ہمیں دکھا رہا ہے آخرت ہمیں دکھائی جا رہے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں جب چاہتا ہے میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہر وقت دیکھتا ہوں اللہ جب چاہتا ہے اللہ کا حبیب جب چاہتا ہے پوری دنیا کا نظام اور پاکستان کے حالات مجھے یہ بھی پتا کریں چھ ساتھ پتنے ہیں صرف روح زمین پوری روح زمین پر ایسے ہمارے سامنے کر دیا جاتے ہیں کہ حقائق کیا ہے حقائق کیا ہے مجھے بتاؤ کہ کسی ملک کی ایجنسی ایسے کر سکتی ہے جتنی ہم انفرمیشن دے سکتے ہیں کوئی روح زمین کا بندہ کوئی جنسی نہیں دے سکتے ہیں آپ کروڑوں روپیاس کی تنخواہ دینے پھر بھی وہ اتنا فیضہ نے پچھا سکتا اور یہ فیض و کرم انبیاء اور ان کے وارسین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں اور ہماری ایک صریعت ہے پاکستان میں پوری دنیا میں لیکن چند بندوں کو حکومت کی مدد کرنے سے ان کو حاوی کر دیا ایک پلاننگی تھے ڈر کے مارے بزدلی کے بارے آپ کو بتائیں گے الیکشن ہو کب ہو یہ بھی ابھی یہ جو کہتے ہیں نا فلان سال الیکشن کا ابھی ہم فیصلہ کریں گے فیصلہ کریں گے لیکن کسی کا جھنڈا اپنی نہیں لگانا ہم انبیاء کے گروہ میں ہیں وہ نام جو لکھا اس کے گروہ میں ہیں ہم اس کے نیچے ہیں اس کی پارٹی میں ہیں ہم اپنے انبیاء آقا کی پارٹی میں ہیں اب سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کوئی صحابہ کا گستاخ ہے کوئی انبیاء کا گستاخ ہے بلکہ اگر کوئی نماز بھی نہیں پڑتا تو اس کو بھی بوٹ نہیں دے گے جو علی اللہ کا ماننے والا ہوگا اس کو حق دار قرار دیا جائے گا اس پر مور لگائی جائے گا خواہ کوئی اس کے پیچھے چلے نہ چلے لیکن تمام اتنے مشائق انشاءاللہ تعالی اگر یہ بھی فرض کر لے کہ اگر پانچ یا چھے ہزار مشائق تنظیم میں شامل ہو چکے ہیں تو اس فقیر کے کہنے سے چلو ہزار دوزار پین سے بار میری بات مانی لیں گے کیونکہ بات یہ حق ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق ہے یہ کہ بے نمازی کو ووڑ نہ ہو اور یہ صرف فرض نماز نہیں پڑتے یہاں اکثریت تحجر گزار ہے راتوں کے نمازیں پڑتی ہیں اور اللہ پاک نے اس فقیر کو بھی توفیق دی یہ کوئی ایسی فقر کی بات نہیں ہے میں نے اللہ سے دعا کی تھی کیونکہ اتنا ہی حالت میں مجھے یہ ہوا کہ جب میں لیٹ سویا دو تین چار بجے تو ظاہر وہ تھکاور کی بھی زیادہ نہیں ڈاگی تو میری تحجر بھی رہی اور خجر بھی رہی میں نے دعا کی میں نے دعا کی میں نے کہا مولا یہ نہیں میں نے سونا چھوڑ دیا اس خوف سے میں نے رات کو سونا چھوڑ دیا پھر اللہ پاک نے مجھے توفیق دی یہ خزانے بھی کچھ آپ چھوٹی چیز دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس کی توفیق سے ہے اس پوری کتاب کا میں آمن ہوں سالہ سالہ ان عملیات کا میں آمن ہوں دوسرے بزائف کے علاوہ اور اس کتاب میں میں نے کچھ ایسی باتیں لگی اور دو اللہ کی محبوب ترین نمازیں میں نے میں نے اس ایسے خزانے میں بھی ڈالے کیونکہ میں نے بارہ چودہ نمازیں جو احادیثیں ثابت تھیں جو تعلیم ہوتا ہے نا وہ ہر طرف سے کوشش کرتا ہے اپنے اللہ رسول کو راضی کرنے تو کسی کہا میں نے نفلی کتاب لے گے میں نے ساری پڑی محنے کے مولا اب میری لئے بہت مشکل ہے تیرے اولیاء یہ کرتے نہیں نمازیں پڑھتے رہے احادیث سے یہ ثابت ہیں اگرچہ ہمیں نہیں بتایا لیکن میرے روانی مرشد ہیں رسول پاک مولا کیا تو میرا سجدہ مرشد ہے تو مجھے بتا آسان مجھے اور محبوب ترین عمل مجھے بتا لی تیری مہربانی تو اللہ پاک نے خواب میں مجھے ذریعہ تلاح فرمائی اور دو نمازوں کی تلاح فرمائی کہ یہ نماز اور یہ نماز جو تمہیں پڑھی ہے یہ میری محبوب ترین نمازیں ہیں تو میں نے شکر ادا کیا اور دو دن کے بعد یہ پیر لیاکر صاحب یہاں گوا ہے جمعیرات کی محفل انہوں نے یہا کر بتایا جمعیرات کی محفل میں کہ مجھے غیبی اطلاع ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے کہ تمہارے مرشد اللہ ثانی سرکار دو ایسی محبوب نمازیں عمل ایسا کرتے ہیں جو مجھے بہت ہی محبوب لیکن وہ کہتے ہیں مجھے بتایا نہیں کہ وہ ہے کونسی انہوں نے کہا اپنے پین صاحب سے پوچھ لینا میری پسندیدہ نمازیں پڑھتے ہیں مرات کو دو تو یہ اللہ پاک نے مجھے توفیق دا فرمائی کہ سال ہا سال سے میں سویا نہیں کبھی ہے شاید کبھی میں تھوڑا سے اس طرح آرام کروں یا دس منٹ لیٹ جاؤں یا تھوڑی سے ہوں گا تو وہ بھی میں اس لیے پہ ٹیک لگاتا ہوں کہ مجھے نیتگیری نہ آ جائے نماز نہ چھوٹ جائے کیونکہ ایک نماز نہیں پھر دناز ساتھ نفلی نمازیں بھی چھوٹتی ہیں پھر میرے وضائف بھی نقصان ہوتا ہے تو یہ انقلاب پہلے اللہ کے فقیروں میں ہم تو ہر وقت اس کے ظاہری بات نہیں ہے کہ جسموں کے تمام مسام ہمارے سجدہ رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں اسی لیے وہ مالک و معبول یہ اس میں فضیرے پہ کہ جو میں نے یہ اللہ کے اسم جس طرح سے لکھوایا ہے یہ ابھی لوگ کچھ نے پوچھا کبھی نہیں پوچھا کہ یار اللہ کے اسموں پر یہ خنجر کیسے لگا دیں یہ خنجر کیوں لگائے اوپر یہ وجہ کیا ہے اس کی اور دو رنگ کیوں ہیں اس کے یہ راز میں نے اس میں کھولے کہ یہاں ایک ایک بات ہوئے اب مختصر بتاتا ہوں کہ یہاں جو عیدے لگے دربار شریف بنایا ہے یہاں جس مسٹری مزدور نے کام کیا چند دن ان کو انبیاء علیہ السلام کی ان کو زیارتیں شروع اور مسٹری رو رو کے بتانے لگے کہ آج فلاں فلاں ابیاء تشریف لائے تھے انہوں نے ٹائلے اپنے ہاتھ سے ہمیں ہاتھ سے پکڑائیں کہ ہمارا حصہ ڈال دو ہم اپنے ہاتھ سے دربار کی دن تعمیر کریں ازواج متاہرات کتنی مضبار تشریف اور یہاں کی زمین کتنی مقدس ہو چکی اور یہ پڑی تنبی بات یہ روحانی نظام ایک بہت عجیب نظام ہے جس نے اس کا ذائقہ چکھا ہے بس وہ ہی جانا ہے اب یہ وارث سے فقر کہ پہلے میں نے ساہاں کیا کہ فقیر کہتے ہیں کسے ہیں اور وارث کون ہوتا ہے یہ میری مخارفت ہوتی ہے کیونکہ نبیوں بنیوں کے یہ سنت ہے مخارفت نہ ہو تو پھر سمجھ لوگ بندہ صحیح نہیں ہے جس کی سارے میں اپتہ نیل کر رہے کہ یہ بندہ ہوتا ہے کوئی صحیح نہیں ہو لیکن آستہ آستہ یہ طاقت بنواتی ہے بندے کے بس میں بات نہیں ہے میں کوئی ڈاکٹر کیوں تو نہیں تو ہزاروں لوگ کہہ رہے ہیں جی کینسر ہمارا ٹھیک ہو گیا ہماری جرد سولیوں ٹھیک ہو گئی فلاں ہماری رپنیشن تھے وہ ٹھیک ہو گئے اب یہ قورت بتا رہی تھی دروں کہ بیر صاحب یہ مجھے پیسے پکڑا آئی میں نے کہا بھائی کس چیز کے پیسے مجھے دے رہی ہو انہوں نے کہا سرکار ہے پانٹیزہ رو پر منت آ میں نے کہا بھائی کسی منت کہ سرکار میں نے کینسر میں منت بننے سیا آستہ نے دے میں جناب ہے مونے پھڑ لو وہ میں کہے بھائی تو نوڑ کر انہوں نے کہا یہ منت پھڑو اور تھوڑے دن بعد پانی میں لے گئے گئی ہیں تو میرا کینسر ٹھیک ہو گیا پورٹ میں رہی کر آئی میں نیل ہو گئی ہیں بھائی کونسی چیز ہے ایسی کیسے ٹھیک ہو رہے ہیں یہ لوگ جب روحانی جسمانی بیماریاں دور ہو رہی ہیں اللہ وہ فیض کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کا فیض ہے یہ بھائی کسی کی بندے کا فیض ہے یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا کہ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو مولا فرماتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ فالی کیسے لوٹا ہوں کیسے لوٹا ہوں مجھے شرم آتی ہے یہی انبیاء کے وارث یہ میں نے بتایا کہ وارث ہے کون انبیاء کا وارث کون ہے اور بہتر فرقے اپنے آپ لوگ کہا کہ اپنی اپنی کتاب پڑھا کہ یہ آسی آلمہ آسی آلمہ آسی وارث الانبیاء مہتیز بڑی جانتی ہے وارث الانبیاء پہتے ہیں فتنہ مساد ہوئے ایک قتل و غارت ہوئے وارث الانبیاء اے دو چار کتابہ پڑھنے بارث انبیاء نہیں پڑھنے کسے نبی دی زیارت ہی نہیں ہوئی نبی دادہ دار ہی نہیں ہویا نبی نے قبول ہی نہیں کسے نے کی تا وہ سارے نبی قبول کرنے وہ سارے نبی فیض دیں اپنا وارث تے نائب قرار دیں اللہ تعالیٰ انہوں اپنا نائب قرار دارے پھر وہ وارث آئے گا پھر ان اختیارات نہ لم آجائے گا یہ میں نے سارے باتیں اس میں لکھئے کہ پہچانو کہ کون ہے وارث انبیاء کسے کہتے اور سب سے بڑے دلی جو لوگ میں بخارگل کرتے ہیں کہے جی کسے مدرسے تو تعلیم یافتہ نہیں وہ میں کہا انہوں نے یہ جواب دیا کرو کہ سب تو مدی دلیل یہی ساڑی یہی ہے کہ لوگ کی کہنے نہیں ہے کہ اے کسے مدرسے جو پڑھیا ہویا نہیں سند نہیں تو انہوں نے یہ جواب دیو کہ اے ہی سب تو مدی دلیل کوئی پڑھیا کسے مدرسے دل نہیں تو علم کتوں آیا علم کتوں آیا یہ ثابت خار دیا کہ اے زاری استاد ہے ہی کوئی نہیں اے زاری استاد ہے کوئی نہیں تو پھر استاد ہے کون ہے جنہوں نے خوفیہ کرنا ہم دا سریا ساری جنہوں علماء پہ بٹے بٹے مشاہد پڑھ کے حیران ہو رہے ہیں یہ روحانی کرنا کون ہم دا سریا یہ جنہوں نے کیا فقیر کہیں دے یہ انہوں جنہوں نے ست شدر رب انتحادوں اتے پرواز نہ کریں میں نے فقیر ماندہ ہی نہیں تجھے فقیروں کی سمجھتے اللہ پاک نے منذوری فرمائی اوہ تر حکمِ الٰہی ہویا حضور غوث صلی اللہ علیہ جلانی نے آپ نے فرمائے کہ میں یہاں تمہیں سے نمازتا ہوں یہ تمہارے پیر نے یہاں تک نمازا تھا اپنا بارش بنایا تھا آؤ میں تمہیں نمازوں تو میں نے اس میں لکھا کہ میں نقص بندی صدیقی ہوں میں پیرانے پیر کی تصدیق کرتا ہوں کہ آج کیامت تک حضور سیدنا غوث صلی اللہ علیہ جلانی سدر منتحا سے آگے جتنے بنیوں کو لے کے جائیں گے آپ کے صدقے جائے گا تو ایس مقام تھے حضور غوث صلی اللہ علیہ جلانی نے فرمایا کہ جیڑا میری قدم تسلیم نہ کرے عورت شیطان تا سور دا قدم کہ جیڑا حضور غوث صلی اللہ علیہ جلانی نے اپنا روحانی استاد تسلیم نہیں کرے گا اپنا روحانی پیشوہ تسلیم لکھا کسے بھی سلسلے لگا صدرت المنتحات تو اگر پہلے بھی منظوری ہوں دیا سرکار دی کہ بعد دن میں چیز بھی خاص ہونا دی منظوری ہوئی گی کہ فقیر بنے گا ورنہ نہیں بنے یہ تھے ولی فقیر مراد الالہ خوفر رہے ہم ولی ہے اتھو بھی ولی فقیر میں کیا بھی یہ تھے بریکنٹ فقیر لالوں فیتن قرآن نہیں سمجھا اتھو مراد ہے ولی فقیر عام ولی نہیں ہے عام ولی دعاستے بڑے تسلیم لکھاں دیکھنے کہ ولی بڑے فیل بڑے ختم ہوگئے ولایت خسگی ختم ہوگی ہے سون دے نہیں رہے آج تک تسیم تیس تو پکا میرہ تک جو روحانی استاد ہے کوئی ان میں مدیس سے پڑی آئی نہیں وہ قرآنوں ہوتی اس نے خاص اشارت راز رمضان میں کون سکو جا رہے ہیں تو اے ہی قالتیں ثابت کر دی ہے کیوں دا روحان استاد ہی کوئی نہیں اے ہی قالتیں دلیل ہے کہ اللہ دا فقیرہ ہو کہ انہوں علم لدنی اطاع تو میرے پتلاک پیشن گوئی ہے کہ اللہ اس نے خاص طور پر اس کی روحانی تعلیم تربیر کیا ہے اور اسے علم لدنی سے نوازہ ہے اور بہت تیزی کے ساتھ اس کی روحانی مندلیں تیہ کی ہیں یہ پیشن گوئی ہے میں لکھاؤ یا کہ پیشن گوئی ہے یا کہ پیشن گوئی ہے پھر اٹھا پٹا اعلان کسی تھی جرت ہے کسی تھی جرت ہے کہ تُو کہا پھر چاندے دیں یار میری کارمان کا دیکھ لاؤ آو میں تا ملا آدم میں ملا آدم کتابانا کا بھی مسئلہ حال نہیں ہو دلیل جانا کہ تسی دیکھ رہے ہو اور دیکھ دے پہلے ہو تسی اور نبیہ اکل فائی راستی نبیہ ترمزیارتاں ہو رہی ہیں پیشن کرم نہیں ہو رہی ہیں بس ایس طور پڑی دنیور کیلئے ہیں میرے مالک دیشہ لکھا مد آتا نگوائی دے رہی ہے اور دے بعد پھر پھر مخاربت تُسی کرو پھر کون ہوئے گا یہ میں کہنا نہیں چاہتا پھر اٹھا کس کھاتے جانا پھر اللہ بہتری کرے اللہ حضایت آفرمائے